اللہ 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 اور حقتات بیداری اور پاکدامنی کی جڑ اپنے نفس سے نراض دیا ہے انسان کو اللہ تعالیٰ نے دو نعمتیں دی ہیں ایک دل اور ایک نفس دل جو ہے یہ جذبات کا مقام ہے محبت کا جذبہ نفرت کا جذبہ خوشی کا جذبہ غم کا جذبہ جذبات کا تعلق انسان کے قلب سے ہے اور نفس جو ہے یہ خواہشات کا مقام ہے ہر اچھی یا بری خواہش انسان کے نفس میں ہوتی ہے اچھی خواہش تو یہ میں تحجد گزار بن جاؤں مجھے تکبیر اللہ کی پابندی نصیب ہو جائے یہ اچھی خواہشات ہیں اور بری خواہش یہ کہ مجھے پہچانا جائے ہر بندہ میری بات کو مانے میری بات کو سنا جائے یہ بری خواہشات ہیں جب نفس کی اصلاح ہو جاتی ہے تو اس میں اچھی خواہشات رہ جاتی ہیں اور اگر اس کی اصلاح نہ ہو تو فطرتاً نفس کے اندر برائی ہے اللہ تعالیٰ نے اشارت فرمایا وَنَفْسِمْ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا نفس کی قسم کھا کر فرمایا کہ اس کے اندر ہم نے فسک و فجور اور تقویٰ دونوں چیزوں کو رکھ لیا ہے تو جو بندہ اپنے آپ پر محنت نہیں کرتا اس کا نفس اس کو فسک و فجور ہی کے اوپر آمادہ کرتا ہے چنانچہ ہر انسان کے نفس کی یہ چاہت ہوتی ہے میری خواہشات پوری ہوئے میں انجوائے کروں مجھے لذت ملے آنکھ کابو میں نہیں رہتی زبان کابو میں نہیں رہتی کان کابو میں نہیں رہتے شرمگاہ کابو میں نہیں رہتی بس وہ چاہتا ہے کہ کسی طرح میری خواہش پوری ہو جائے اس لیے نفس اپنی مرضی چلاتا ہے آپ نے سنو گا کئی لوگوں کو جی میں تو وہ کروں گا جو میری مرضی ہوگی میرا دل چاہے گا جب یہ کہہ رہے ہوتے ہیں نا کہ میں وہ کروں گا جو میرا دل چاہے گا اس کا مطلب یہ کہ میں اپنی مرضی پہ عمل کروں گا اپنے نفس کی خواہش پہ عمل کروں گا شریعت کہتی ہے کہ انسان کی مرضی کیا چیز ہوتی ہے اصل تو اللہ کی مرضی ہے تو ہمیں تو ہر حال میں اللہ کی مرضی پہ چلنا ہے اپنی مرضی پہ نہیں چلنا اللہ کی مرضی پہ چلنا ہے اور یہی نکتہ سمجھنا ذرا مشکل ہوتا ہے اس دنیا میں اتنا کسی اور بدھ کی پرستش نہیں کی گئی جتنا نفس کی پرستش کی گئی ہے اللہ کے بعد جس معبود کی سب سے زیادہ عبادت کی گئی ہے وہ انسان کا نفس ہے اور کوئی بدھ نہیں ہے ایسا انسان کا نفس ہے یہ اتنا بڑا معبود ہے کہ انسانوں نے اپنے من کی پرستش کی ہے اپنے من کی پوجہ کی ہے جو دل نے کہا وہ کر لیا اس چیز کو توکھا ہی نہیں کہ شریعت اجازت دیتی ہے یا نہیں دیتی اور یہی بنیاد اور فساد کی جڑھ ہے کہ انسان کا نفس اتنا قوی ہو کہ جو اس کے اندر ٹیمٹیشن ہو انسان اس کو پورا کر دکھائے یہ جو ذکر و سلوک کی محنت ہے یہ نفس کو کمزور کرنے کی محنت ہے اس کو کہتے ہیں نفس کو مارنا مارنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ کوئی چیز زندہ تھی اور اس پہ چھری پھیر دی وہ مر گئی مارنے سے مراد یہ ہے کہ نفس کو اتنا کمزور کر دینا کہ یہ شریعت کی مخالفت کرنا چھوڑ دے اس کو نفس کا مارنا کہتے ہیں نیہنگو ازدہاو شیر نر مارا تو کیا مارا نیہنگ کہتے ہیں کروکڈائل کو کروکڈائل کو مارنا اتنا مشکل کام نہیں ہے پائیتھن کو مارنا مشکل کام نہیں ہے میل لوین کو مارنا اتنا مشکل کام نہیں ہے مشکل کام ہے اپنے نفس کو مارنا نیہنگو ازدہاو شیر نر مارا تو کیا مارا بڑے موزی کو مارا نفس ام مارا کو گھر مارا گیا شیطان مارا ایک سجدے کے نہ کرنے سے شیطان ایک سجدے نہ کرنے کے اوپر مارا گیا اس کو دربار سے جتکار دیا گیا شیطان مارا ایک سجدے کے نہ کرنے سے ہزاروں سال سجدے میں جو سر مارا تو کیا مارا اس نے ہزاروں سال جو سجدے کیے زمین پر تو ان کا کیا فائدہ نکلا نتیجہ تو یہ تھا نا کہ ایک سجدے کے نہ کرنے پہ وہ اللہ کے دربار سے دربار دیا گیا تو بات یہی ہے کہ ہم آج ایسی زندگی گزار رہے ہیں کہ جن کاموں میں ہمارا نفس موافقت کرتا ہے ہم شریعت کے ان کاموں کی ان باتوں کی پابندی کرتے ہیں اور جس کام میں نفس مخالفت کرتا ہے تو شریعت کا حکم چھوڑ کے نفس کی پوجہ کر لیتے ہیں نفس کے پیچھے چل پڑتے ہیں اور یہی چیل شرک خفی کہلاتی ہے ایک ہے شرک جلی شرک جلی کہتے ہیں کہ انسان بتوں کو سجدہ کرے درختوں کو سجدہ کرے اور قبروں کو سجدہ کرے اس کو شرک جلی کہتے ہیں واضح شرک ہے اور ایک ہے شرک خفی چھپا ہوا شرک شرک خفی کیا ہے کہ ایک طرف اللہ کا حکم آ گیا اور ایک طرف انسان کی اپنی خواہش آ گئی تو وہ اللہ کے حکم کو چھوڑ کے اگر خواہش پہ عمل کر لیتا ہے اس نے شرک خفی کا ارتکاو کر لیا یہ مشرک ہے ابھی بھی آزاد نہیں ہیں مواحد نہیں ہیں اس نے اپنے نفس کو اپنا جو ہے خدا بنایا ہوا ہے تو یہ ذکر و سلوک کی محنت انسان کو سکھاتی ہے کہ ہم نے اپنے نفس کی خواہشات کو کیسے توڑنا ہے کیسے چھوڑنا ہے اور اس کو کیسے رد کرنا ہے اپنی ٹیمٹیشنز کو کیسے ہم نے برداشت کرنا ہے انسان کے اندر ذکر کرنے سے یہ قوت آ جاتی ہے پھر اس کا دل چاہتا ہے کہ میں دیکھوں غیر محرم کی طرف مگر نہیں دیکھتا اس کا دل چاہتا ہے کہ میں زبان سے یہ بات نکالوں مگر وہ دوسرے کی قیبت نہیں کرتا وہ اپنے آپ کو شریعت کا پابند کر لیتا ہے اور یہی چیز انسان کی کامیابی کی بنیاد ہے اب نفس کمزور ہو جائے اس کے لیے ہمارے اکابر نے بہت مہنتیں کروائیں چنانچہ آپ شروع دور میں دیکھیں اکابرین میں تو وہ اپنے خواہشات کو توڑنا اس پر بہت مہنت کرواتے تھے بہت مہنت کرواتے تھے دل میں چاہت پیدا ہوئی نہیں پوری کرنی تاکہ نفس کمزور ہو جائے مقصد کیا تھا نفس کمزور ہو جائے یہاں تک کہ اگر پانی کا گھڑا دھوپ میں پڑا ہے تو جی جہاں کے اس کو اٹھا کے میں سائے پر رکھ دوں ٹھنڈا ہو جائے گا پانی جرہا تو نہیں نفس چکے چاہ رہے میں نے ایسا نہیں کرنا تو نہیں کرتے تھے پھر کھانا نہیں کھاتے تھے بعض کے بارے میں تو یہاں تک مشہور ہے کہ انہوں نے روٹی لکڑی کی بنوائی اور گلے میں لٹکا لی جب بھوک رکھتی تھی تو وہ لکڑی کی روٹی کو دانتوں میں چباتے تھے اے نفس تم مجھے اللہ کی مخالفت پہ جو ہے امادہ کرتے ہیں میں تجھے کھانا کیوں دوں تو کھانا ہی نہیں کھاتے تھے اتنا مجاہدہ کرتے تھے پانی نہیں پیٹے تھے کھانا نہیں کھاتے تھے یہ جو ہے نا کلت کلام کلت منام کلت تعم یہ سب ٹرم نکلی اس لیے ہیں اپنے نفس کو کمزور کرنے کی خاطر کہ انسان کم بولتا ہے تو کم گناہ کرتا ہے تو کم بولے آج کل ہم زیادہ بولنے کے مریض ہیں اس لیے ہمیں بار بار اعلان کرنا پڑتا ہے بھئی مسجد ہے اتقاف ہے آپ آہستہ بولیں آہستہ بولیں اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ ہم نے چپ کے مزے نہیں لیے ہوتے ہمیں خبر ہی نہیں کہ چپ کے مزے کیا ہوتے ہیں یہ چپ کے مزے ایسی نعمت ہیں کہ جس بندے کو نصیب ہو جائے اس کا بولنے کو دل نہیں چاہتا وہ خاموش بیٹھا اپنے رب کی یاد میں لگا ہوا ہوتا ہے حضرت خجع باقی بیلہ رحمت اللہ علیہ بہت خاموش رہتے تھے ایک بندے نے کہا کہ حضرت آپ کچھ نصیحت کریں آپ کی نصیحت سے لوگوں کو فائدہ ہوگا تو حضرت نے جواب میں کہا جس نے ہماری خاموشی سے کچھ نہیں پایا وہ ہماری باتوں سے بھی کچھ نہیں پائے گا جس نے ہماری خاموشی سے کچھ نہیں پایا وہ ہماری باتوں سے بھی کچھ نہیں پائے گا تو خاموش رہنا آسان کام نہیں ہے بندے کی ایک طبیعت بنی ہوتی ہے بولنے کی اور ذرا موقع ملتے ہیں تو بولنے ہی شروع کر دیتے ہیں رکنا بھی چاہے تو رک نہیں سکتا اور جس کو خموشی کے محضی اللہ تعالیٰ فرما دیں اس کا دل گھبرا رہا ہوتا ہے کہ کیوں اتنی ٹر ٹر ہو رہی ہے جیسے برسات کے موسم میں میڈک ہوتے ہیں تو ٹر ٹر ہو رہی ہوتی ہے ایک آواز آ رہی ہوتی ہے مستقل اسی طرح بندہ چپ نہیں رہ سکتا ٹر ٹر کرتا رہتا ہے بولتا رہتا ہے بولتا رہتا ہے ہمارے مشاہد مراقبہ سکھانے کے لیے خاموش رہنا سکھاتے تھے چنانچہ حضرت عقبستانی رحمت علیہ کی خان قافے جو بندہ تربیت کے لیے آتا تھا پہلا کام اس کے ذمہ لگتا تھا کہ آپ نے کلام نہیں کرنا بات نہیں کرنی چپ رہنا ہے ہاں سلام اگر کوئی کرے تو اس کا جواب دے سکتے ہیں چونکہ وہ واجب ہے اس کے علاوہ کلام نہیں کر سکتے تو صرف سلام کا جواب دینے کی اجازت تھی اس کے علاوہ کلام کرنے کی اجازت نہیں تھی حضرت خالی مجذوب رحمت اللہ رہے چونکہ شاعر تھے اور ان سے لوگ زیادہ واقف بھی تھے اور مانوس بھی تھے تو ان سے زیادہ باتیں کرنے کی کوشش کرتے تھے تو حضرت خالی مجذوب رحمت اللہ نے کیا کیا تھا ایک گتے کے اوپر لکھ دیا تھا خاموش اور داگہ ڈال کے اس کو گلے میں لٹکا لیا تھا تو اگر کوئی بندہ ان سے بات کرنے لگتا تھا تو وہ اس کی طرف اشارہ کر دیتے تھے صرف بھئی دیکھ لو یہ سائن ہے خاموش اس طرح خاموش رہتے تھے حضرت مفتی محمد شفیر رحمت اللہ علیہ اور حضرت مولانی یوسف بن نوری رحمت اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب دونوں شہزادوں نے علم حاصل کر لیا تو تھانا بھمن حاضر ہوئے کہ حضرت کی خدمت میں کچھ وقت رہتے ہیں اب جب وہاں گئے تو اشارہ کی نماز پڑھی پڑھ کے کمرے میں آئے دونوں کو رہنے کے لیے ایک ہی کمرہ دے دیا گیا تھا تو کچھ بیٹھے تو کوئی بات ہی شروع ہو گئی تازہ تازہ علم پڑھا ہوا تھا بات ہوتی گئی ہوتی گئی تھوڑی دیر کے بعد جو خانقاہ کا خادم تھا بودہ وہ آیا اس نے آکے دروازہ کٹ کٹ آیا کہ جی خانقاہ میں عیشہ کے بعد باتیں کرنے کی اجازت نہیں ہے آپ چپ ہو جائیں وہ چپ ہو گئے مگر اس کو روٹین میں لیا اور تھوڑی دیر کے بعد پھر کوئی مسئلہ شروع ہو گیا پھر باتیں شروع ہو گئیں جب پھر باتیں شروع ہونے لگیں تو تھوڑی دیر کے بعد وہ خانقاہ کا خادم آیا اور اس نے آکے کہا کہ جی مجھے حضرت کی طرف سے یہ حکم ہے کہ جو ایک دفعہ منع کرنے پہ نہ رکے اور پھر باتیں کرتے رہے اس کی سامان کی گھٹڑی اس کے سر کے اوپر رکھو اور اس کو خانقاہ سے تھکا دو جاؤ جب آپ نے بات سمجھنی نہیں تو رہنے کا کیا فائدہ کیوں وقت اپنا بھی ضائع کر رہے ہیں ہمارا بھی ضائع کر رہے ہیں تو اس نے کہا جناب میں دوسری طرف آکے بتا رہا ہوں اب اگر میں نے آپ لوگوں کی آواز سن لی تو میں نے آپ کا سامان آپ کے سر پہ رکھنا ہے اور آپ کو خانقاہ سے نکال دینا ہے پھر دونوں کو احساس ہوا کہ خاموشی کی اہمیت کتنی تھی کتنا سیریس معاملہ تھا پھر اس کے بعد وہ نہیں بولے ایک عالم آئے حضرت تھانی نے امتہ کو ملنے کے لیے بڑے عالم تھے مگر حضرت نے انہیں کہا کہ آپ نے بات نہیں کرنی چنانچہ وہ بالکل نہیں بولتے تھے تو تھانہ بھون کے جو مقامی لوگ تھے وہ ان کو گنگا سمجھتے تھے کیونکہ کبھی بولتے سنا جو نہیں اس کو کوئی بات بھی کرنی ہوتی تھی تو اشاروں سے کرتے تھے تو لوگ ان کو گنگا سمجھتے تھے یا وہ کچھ عرصہ رہے اور ان کے اوپر رنگ چڑ گیا تو اب حضرت نے ایک دن انہیں کہا کہ آپ درس قرآن میں تو انہوں نے درس قرآن دینا شروع کیا تو مقامی لوگ حیران تھے اور آپ پس میں باتیں کر رہے تھے کہ دیکھو حضرت گنگوہی کی کرامت کہ ایک گنگے بندے نے بھی بولنا شروع کر دیا تو مشایخ اتنا چپ کا مجاہدہ کرواتے تھے کہ بات ہی نہیں کرنی اور واقعی چپ کے اپنے مزہیں ہیں ہم اس سے واقف نہیں ابھی اگر واقف ہو جائیں تو بات کرنا ہمیں مشکل نظر آئے دل نہ چاہے بات کرنے کو تو خانقاؤں میں جو رکھ کے محنت کروائی جاتی تھی کم کھانا کم بولنا کم سونا اس کم کم کا اصل مقصد یہ ہوتا تھا کہ نفس کمزور ہو جائے اور انسان کے لیے شریعت کے اوپر چلنا آسان ہو جائے یہ شریعت پر چلنے کے راستے میں رکاوٹ نہ بنے اس لیے خانقا آپ کے مطفیر کریں کریں تو خانقا واقف سے